لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ فَالْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا الٰهِ بَحَقِ بَنِي فَاطِمَا اِبَرْتَ وَلِئِمَا كُنَمْ وَخَاطِمَا جَرْدَ وَتَمْ رَدْ بُنِي وَالْقَبُولِ مَنُو دَسْتُ دَامَانِ آلِ رَسُولِ آمین حضرات بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پیر بھائی نوجوان کی صورت میں ہوں یا بزرگی کی عالم میں ہوں یا بچوں کی صورت میں ہوں وہ سبھی ہمارے لئے قابل احترام سبحان اللہ سبحان وہ اسے لیے کی پیر سے نسبت چیز رکھتی ہے وہ ضررہ ضررہ ہمارے لئے پابل احترام ہوتا اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ سارے بدگرام برس مقدس کے ختم ہوئے اب یہ جو محفل کی جاری ہے یا ہو رہی ہے کہ سمجھ لو یہ خلوسیت پر مبنی ہے یہ اخلاص پر مبنی ہے اور یہ محفت پر مبنی ہے کہ آج بیٹھ کر کے سکون و احتمرام کے ساتھ ذکر خیر ہو رہا ہے اور امید قبی ہے اور یقین ہے یہ محفل سرکاروں کی بارگاہ ہمیں قبولیت کی منزل پر پائے سوار اللہ سوار کیونکہ جس میں خلوسیت والیلہیت ہو وہ ہر حال میں قبول ہے یہاں پر میرے سلطان کا فرمان ہی ہے یہ ظاہر کو نہیں دیکھا جاتا ہے دلوں کے حالوں کو دیکھا جاتا ہے تو میں یہ بیان کی نیت سے اس موقع محفل میں نہیں آیا تھا میں آیا تھا پتور سواب و رضا کے خاطر شکر کرنے کے لیے کہ پردد نے پاک کامی کے خیر ہو رہا ہے چلو محفل میں بیٹھ کرنے ہم بھی ہمارے بھی دامن اللہ کی رحمت سے پر ہو جائے اور کیوں نہ ہو میرے نبی نے اشارت فرمایا زینو مجالسکن بے ذکرِ علیت اپنی مجلس کو مزین کرو آراستہ کرو علی کی ذکر سے علی کی یاد اور یہی نہیں میرے نبی نے اشارت فرمایا الزکرو آلین عبادت علی کا ذکر ہی عبادت علی کا ذکر ہی عبادت ہے وہ کہاہر سی بات ہے علی علی ہو رہی ہے ہماری عبادت ہو رہی ہے ہماری بندگی ہو رہی ہے ہماری عبادت ہو رہی ہے اور پھر آپ یاد رکھئے جیسے کی خصوصیت کے طور پر پنجتنے پاک اور گربلہِ مولا کے سرطادوں کا ذکرِ خیر ہو رہا ہے اور اپنی اپنی سوریوی انداز میں بڑے اچھے انداز میں پیش کیا دل مجھر رہا تھا جزبان مجھر رہے تھے اور اللہ کی رحمتیں چھما چھم بارش ہو رہی تھی اور یہ بڑی خوشی کی باتیں ہماری سرطلہ عارفی میں ایسے ایسے شاعر پڑے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے عاشقِ امامِ عالی وقام پڑے ہوئے ہیں کہ ہندوستادی میں نہیں کمام عالم میں ان کا ذکر ہو رہا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ذکر تو کر لیتے ہیں میرے سلطان کی نسبت سے لیکن فسل بھی جاتے ہیں فسل بھی جاتے ہیں مل تو جاتا ہے وہ روچ بلندی تو چھو لیتے ہیں لیکن فسل جاتے ہیں جیسے کی میں پیس بک پر یوٹیوب پر میں سنتا رہتا ہوں شاکیل احمد عارفی صاحب کا شاکیل احمد عارفی صاحب بہت ہی ماشاءاللہ سے مشروع ہوئے کہہ راتے ہیں عارفی اور ایک شہن ہوتا ہی تھا کہ وہ بہت بھی شہرت یافتہ ہوا اور یہ ہوا کہ یدیب کے بارے میں وہ نے کہا یدیب پریشان ہوا یدیب یہ پریشان ہوئی کہ حسین کا سر مل گیا آپ نہیں ہے آپ نہیں بھی آپ سر مل گیا یہ اسی طریقے سے شیرت تھا بہت بلند لیٹک سر مل گیا حسین کا بیومت نہیں ملی بہت بلندی کچھ ہوا لیکن پھر ایک جگہ ایسا آیا کہ انہوں نے یہ چھوچا شریف کا تو ذکر کیا لیکن اپنے مدگوہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ کیا ہوا فسلنا ہوا سرکنا ہوا فسل گئے آپ فسلو نہیں تمہیں وروج ملہ ہے بلندی ملی ہے تو سلطان کی قدموں کی برکت سے آؤ دیکھیں پہلی کی سرزمین پر ایک بار جب حضرت خواجہ غریب نواز علیہ محبتوں اس بار تشریف لائے حضرت خواجہ قبض بن بختیار کاکی کی خانقاہ میں آپ جفت و شروع شروع کے بعد حضرت خواجہ قبض بن بختیار کاکی کے قریدوں کو ملکانیت نوازنا شروع کیا تو جتنے مرید تھے سب کو نواز دے گئے سب کو نواز دے گئے سب کو نواز دے گئے آخر میں فرمایا حضرت خواجہ قبض بن بختیار کاکی سے حضرت خواجہ غریب نواز علیہ محبہ نے کہ اے بختیار قبض بن بتاؤ آؤ تو کوئی تمہارا مرید رہ تو نہیں گیا ہے جس کو نہ ملا ہو ملی ہو یہ نعمہ نا کیا ہوں وہ نعمہ باتی رہ جائے تو حضرت خواجہ قبض بن بختیار کاکی نعمہ دیا حضور ایک ابھی میرا کوئی باقی ہے کہاں وہ کون کہاں پاہین الدین شکرگنج ہے وہ ایک پھجرے میں بیٹھے ہوئے چلہ کر رہے ہیں چلہ کشی میں مصروف ہیں اللہ کی ذکر میں مصروف ہیں حضرت خواجہ قریب نواز علیہ وحمن اشاہ میں قبض بن تطیب چلو دیکھتے ہیں اس کو بھی کچھ عطا کرتے ہیں حضرت خواجہ قبض بن بختیار کاکی سے کے ساتھ میں حضرت بابا فرید الدین شکرگنج کی ہجرے کے پاسے چلہ کھاں کے پاسے دنبازہ کھولا گیا حضرت خواجہ فرید الدین شکرگنج ایساں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے کمزور ہو چکی ہیں اُن کی تانگیں اُن کے پیر اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اس تقبال کے لیے آپ کھلے نہیں ہو پا رہے ہیں آپ کا پیر آیا ہوا ہے دادا پیر بھی حاضر ہے آپ کھلے نہیں ہو پا رہے ہیں حضرت خواجہ قریب نماز نے جب یہ عالم دیکھا تو حضرت خواجہ قریب نماز آگے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں تو تو دین آگے بڑھو ایک بازو تُو تھامو ایک بازو میں تھامتا ہوں اور پھر عطا کیا جاتا ہے دیکھئے میرے عزیزانِ ملتِ السلامیاں حضرت خواجہ قریب نماز علیہ رحمہ بایا بازو پکڑتے ہیں حضرت خواجہ قطبقین بختیار کا کی بایا بازو پکڑتے ہیں اور حضرت خواجہ فرید شکرگج علی الرحمہ کو اٹھا کر حضرت خواجہ قریب نماز علی الرحمہ اپنے سینے سے ملاتے ہیں اور پھر عطا کر دیتے ہیں جو عطا کرنا تھا جب عطا کر دیتے ہیں پھر حضرت خواجہ قطبقین بختیار کا کی اپنے ملینِ سادق سے اشارت فرماتے ہیں اے فرید الدین اپنے دادا پیر کی قدم بوسی کر لو کیا کہتے ہیں اپنے دادا پیر کی قدم بوسی کر لو تو حضرت خواجہ تو پتن بختیار کا کی کی فرمان پر حضرت بابا فرید الدین شکرگج علی الرحمہ چھکنا تو چاہتے ہیں دادا پیر کے قدم کی طرف لیکن پھر پرٹ جاتے ہیں اپنے پیر کی قدموں سے پھر اپنے پیر کے قدم کو بوسا دیتے ہیں حضرت خواجہ قطبقین کے قدم کو بوسا نہیں دے رہے ہیں کون ہیں دادا پیر ہیں بوسا نہیں دے رہے ہیں حضرت خواجہ قطبقین بختیار کا کی فرماتے ہیں اے فرید میں نے تم سے کہا تھا دادا پیر کے قدم کو بوسا دینے کیلئے تم میرے قدم کو چوم رہے ہو حضرت بابا فرید الدین شکرگل کہ جب فرماتے ہیں خواجہ قطبقین بختیار کا کی کہ تم میرے قدم کو چوم رہے ہو دادا پیر کے قدم کو چومو انہوں نے عطا کیا ہے حضرت خواجہ غریب نوازے نے رہنا کہ قدم کی طرف پھر اپنے سر کو جھکانا چاہتے ہیں کہ پھر دل کر رکھ لیتا ہے اور پھر اپنے آپ کی پیشانی پھوم کر حضرت بابا فرید الدین شکرگنج نے پیشانی حضرت خواجہ قطبقین کے قدموں پہ ہوتی ہے اور چومتے ہیں حضرت خواجہ قطبقین بختیار کا کی فرماتے ہیں اے فرید الدین تمہیں کیا ہو گیا بار بار تم میرے قدم کو چوم رہے ہو دادا پیر کے قدم کو نہیں چومتے ہو پہلت بابا فرید الدین شکرگنج شکرگنج حضرت 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 آپ کے قدم کے سوا مجھے کوئی قدم نظر نہیں آ رہا ہے آپ کے قدم کے سوا مجھے کوئی قدم نظر نہیں آ رہا ہے حضرت خواجہ عظمی بن نواز علی رحمہ فرماتے ہیں تو دین مہنے تو وہ ہم کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کیونکہ اس قدم کے سوا کہا حضرت عطا کو آپ نے کیا ہے بابا فرید نے کہا حضرت خواجہ قطبقین بختیار کاکی میں عرف کیا ارے خواجہ نے مجھے عطا کیا ہے تو آپ کے دن سے عطا کیا ہے آپ کی وجہ سے عطا کیا ہے اے لوگوں اگر تمہیں ملا ہے یہ تمہیں شہرت ملی ہے تو سنطانِ عارض کے قدموں کی نسبت سے ملی ہے منگوہ کی نسبت سے ملی ہے تو پیسوں کی اوپر نہ جاؤ ٹیک مگاوہ نہیں تاریخ کہنا ہے کہیں بھی تاریخ کرو تو سب سے پہلے اپنے منگوہ کی تاریخ کرو اپنے پیر کے قدموں کی تاریخ کرو اپنے پیر کی نسبت کی تاریخ کرو تو پھر موریتِ ثابت کرو پڑھے دروش شریف اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ محمد بیعرضِ قیل حسنِ و جمالِ صلاةً و سلاماً علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم